موافی باطنی اتمنان عزیز سامین صبح بخیر آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں دوسرا کرنٹیوں دو باپ پانچ آیت سے گیارہ آیت تک اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کسرت سے تباہ نہ ہو اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتوہ دو کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزمانوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین آج کی سنہری آیت یہنہ رسول کے انجیل دس باپ دس آیت چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں بہت دفعہ ابلیس اس بڑے کالے پرندے کی طرح اپنے شکار کے ساتھ کرتا ہے جو کہ شیل فش پر گزران کرتا ہے وہ پرندہ اس فش کا شیل تو توڑ نہیں سکتا لہٰذا اسے لے کر اڑ جاتا ہے اور پھر اس شیل کو بلندی پر سے چٹان پر گراتا ہے اور جب فش باہر نکل آتی ہے تو اس کا شکار کر لیتا ہے ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے جب حالات اور صورتحال ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ غلطی کرنے والا معافی حاصل کرے تو وہ معاف کرنے والے لوگوں کو معاف نہ کرنے والی چٹان پر پٹختا ہے اور ان کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ تم کیوں اس شخص کو معاف کر رہے ہو جس نے تمہارا قصور کیا ہوا ہے وہ معافی کے لائک نہیں ہے مگر حیرت ہے کہ لوگ بھی اسے معاف کر رہے ہیں اور تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو جب مقدس پولوس رسول کرن تھس میں گیا تو وہاں پر بڑی مخالفت ہوئی وہاں مخالفوں کا سر گناہ تھا جو کہ بہت تکلیف کا باعث ہوا دوسرا کرنتیوں دو باب پانچ آئیت اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں کرن تھس کے لوگ چاہتے تھے کہ اس شخص پر ذابطے کی کاروائی کی جائے اور کچھ اور تھے جو کہ چاہتے تھے کہ سخت ترین کاروائی ہو مگر پولوس کہتا ہے کہ اس کو معافی ملے اور اگر اس پر کاروائی کی جائے گی تو غم کی کسرت سے یہ تباہ ہو سکتا ہے پھر وہ منت کرتا ہے کہ اس کے بارے میں محبت کا فتوہ دو کیونکہ وہ اب اس لائک ہے پولوس اس مخالفت اور زیادتی کو اپنی زیادتی انہ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا ہمارے اردگرد بہت سے لوگ موجود ہیں جو مخالفت برائے مخالفت کے اصول پر چل رہے ہیں کسی بھی طرح کی تنقید کو اور صلاح مشورے کو برداشت نہیں کرتے خواہ ان کے ذاتی فائدے کے لیے ہو یا اجتماعی فائدے کے لیے مگر ضرورت ہے اس حقیقت کو جاننے کی کہ یہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری مدد کے لیے ہوتا ہے پولوس بھی اس شخص کے لیے مسیح خداون جیسا رہم اور معاف کرنے والا دل رکھتا تھا پولوس جانتا تھا کہ جب یہ شخص طائب ہو چکا ہے تو اب غلط قسم کی کاروائی کرنے کا مطلب ہے کہ اسے ابلیس کے بازوں میں سونپنے والی بات ہے چنانچہ پولوس کا رویہ اس شخص کے ساتھ مشفقانہ رہا سزا کسی کی حوصلہ افضائی اور بحالی کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ بے حوصلہ اور مزید بگاڑ کے لیے ٹھیک ہے بچے سے چھڑی باز نہیں رکھنی چاہیے مگر سدھر جانے کے بعد پیار بھی بہت ضروری ہے اب پولوس کہتا ہے دوسرا کرنٹیوں دو باپ دس آیت میں جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا دشمن چاہتا ہے کہ معاف نہ کرنے والی طبیعت ہمارے خاندانوں میں کلیسیا اور ہماری زندگی میں زدی وجود کا درجہ حاصل کر لے کیونکہ ایسا ہونے سے وہ ہماری نجات ہمارا اتمنان ہماری خوشی ہماری راستبازی ہمارا ایمان ہمارا مستقبل ہمارا خاندان اور ہمارا اساسا چھین لینا چاہتا ہے اس سب کچھ کو محفوظ رکھنے اور بچانے کے لیے ہمارے پاس معافی کا ہتھیار ہے اور جب ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے اور اسے استعمال کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ابلیس کے تابر توڑ حملوں سے محتاط رہیں جس کے لیے مسیح خداون کی رہنمائی اور اپنے انعام اور سلے کو جاننے کی ضرورت ہے یوں نہ دس باپ دس آیت چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں آج کے لیے خیال الہی اصل خانے کا بہت ہی اہم اور مؤثر ہتھیار معافی ہے آئیے دعا مانگیں آئے خداوند قادر مطلق آسمانی باپ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں پاک روح کی غالب آنے والی قوت دے تاکہ جب ہماری زندگیوں میں معافی کی روح مضبوطی کے راستوں پر گامزن ہو تو ابلیس اسے چھین نہ سکے یسو نام میں آمین خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت برکت دے اور ہمارے خداوندی سمسی کا فضل اور اتمنان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوندی سمسی سے لا زوال محبت رکھتے ہیں آمین آمین